بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو حل چل ہے اور جس طرح سے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے اس پورے کے پورے سینیریو میں عمران خان کے جانب سے آرمی چیف کی تائیناتی کے موخر کیا جانے کا مطالبہ یا پھر موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چند ماہ کی توسیق کا مطالبہ جو ہے ایک جانب تو وہ بہت سے لوگوں کے لیے سرپرائز تھا کہ یہ عمران خان نے کیسا پتہ پھینکا ہے لیکن اب ایک نئی راہ نکال لی گئی ہے اور یہ راہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک راہ نماغ کے بیان سے نکالی گئی ہے فاد چودری کی ایک سٹیٹمنٹ نکالی گئی ہے اور جنرل باجوا صدر پاکستان یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے اور یہ عودے کی آفر کیا ہے اس حوالے سے بڑا تفصیلی وی لاغ کریں گے اور کچھ چیزوں کا پوسٹ مارٹم کریں گے بال کی کھال اتاریں گے اور پاکستانی میڈیا کس طرح سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر تابر توڑ حملے کر رہا ہے اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے پیسہ ڈنڈا یا پھر بغض عمران ہے یا پھر یہ تینوں چیزیں چال رہی ہیں کیونکہ اس وقت جو ایک پورے کا پورا منظم پراپوگینڈا عمران خان کے خلاف چل رہا ہے عمران خان کو ملک دشمن فوج دشمن ریاست دشمن ثابت کرنے کے لیے ایک ریمیوڈ ایفرٹ اسے پہلے بہت دفعہ اس طرح کی ایفرٹس ہو چکے ہیں لیکن عمران خان کی سٹیٹمنٹس کو میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی ایک بتائی تھی کہ پورے کا پورا ایک وی لاغ میں نے صرف ایک پروپوگینڈے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کیا عمران خان کا تیس سیکنڈ کا ایک کلپ ہے کہ گیدروں کی فوج کو شیر چلائے تو ٹھیک ہے شیروں کی فوج پر گیدروں کو بٹھا دیں تو پھر ستیاں ناس ہو جاتا ہے اس سٹیٹمنٹ کو جو رنگ دیا جا رہا تھا پورا کلپ آپ کو سنایا اور آپ کے سامنے چیز واضح ہو گئی کہ عمران خان یہ شہباز شریف کے لیے کہہ رہے تھے لیکن جو ایک نیریٹیو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ غالباً عمران خان کی طرف سے یہ جرنل باجوا یا اداروں پر حملہ کرنا تھا اب دیکھ لیں کہ جتنے تجزیہ کار ہیں جو نون لیگ کے قریبی ہیں یا پھر نون لیگ کی صفوں کے اندر بڑے انفلیٹ ہو چکے ہیں جن کے سورسز اچھے ہیں یا پھر جو وظیفہ خور ہیں کیونکہ کچھ کیٹیگریز ہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ جو نون لیگ کے قریب ہیں وہ وظیفہ خور ہیں لیکن کچھ اس طرح کے صحافی بھی ہیں نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے جو یہ ثابت کرنے پر طلع ہوتے ہیں وہ بغض عمران میں کچھ ایسی حدوں کو چھو جاتے ہیں کہ پھر یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ وظیفے کے بغیر تو سب کچھ ممکن ہی نہیں ہے اس میں بغض عمران بھی ہے ڈنڈے کا رول بھی ہے لیکن اس میں زرد صحافت جو ہے جو انفرچنیٹ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی قوم صحافت سے بزن ہوئی ہے اور یہ جو صحافت کے کچھ ٹھیکے دار بنے بیٹھے تھے جب یہ یوٹیوب آیا ہے تو سب ایکسپوز ہوئے ہیں اس سے پہلے تو یہ ٹھیکے دار تھے صحافت کے تو پاکستانی قوم ان سے کسی وجہ سے بزن ہوئی ہے یہ چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہیں اب فارد چودری نے ایک ٹویٹ کیا یہ کل ٹویٹ آیا اور انہوں نے اس میں کہا کہ یعنی اس وقت کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ سیول ملٹری جو تعلقات ہیں سیولین حکومت کے اور ملٹری لیڈرشپ کے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان کے درمیان ایک توازن لانے کی ضرورت ہے طاقت جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ٹرانسفر کر دی جائے میں تمام سیاسی جماعت ہوں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دیتا ہوں آئیے ایک مرتبہ پھر یہ جو سیاسی فریمورک ہے اسے پھر سے لکھتے ہیں نیا فریمورک بناتے ہیں اور یہ جو گیم چل رہی ہے یہ جو گیم ہے اس ملک کے اندر پولیٹکس کی اس کے رولز کو پھر سے لکھتے ہیں اس پر ایگریمٹ کرتے ہیں کیونکہ کاغذوں میں قانون میں تو ظاہری بات ہے سارا کا سارا معاملہ سیولین کے پاس ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان کے حلقے بھی ہیں پریزنٹ سسٹم ہیز فیلڈ پاکستان وی نیڈ ٹو لک اپ فار فیر رولز پاکستان کا جو موجودہ سسٹم ہے جس طرح سے یہاں پر معاملات چلتے ہیں اس نے پاکستان کو فیل کروایا ہے اور اب جو ہے ہمیں مناسب اور ایسے منصفانہ رولز چاہیے اس سیاست کے کھیل کے لیے جو چیزوں کو ٹھیک کریں اب یہ جو بات کی ہے اس کا انیلیسز تو میں بعد میں کروں گا اب جعوید چودری جو ہیں انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ یہ تو ایک آفر ہے کہ آرمی کا پولیٹیکل رول ہونا چاہیے اب حقیقت کیا ہے جو مجھے کانٹیکس سمجھ آیا ہے صحافت کے طالب علم کے طور پر پولیٹکس کے طالب علم کے طور پر جو فار چودری کی بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ رول تو ہے آپ کا کاغذوں لیکن کاغذوں میں نہیں ہے اگر ایسا کرنا ہی ہے تو آئیں کچھ چیزوں کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ کا رول دے دیں آپ کو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور پوری دنیا میں یہ حقیقت موجود ہے فارن پولیسی میں آپ کا رول ہوتا ہے آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے اندر ان کا ایک رول ہوتا ہے اگر یہی رول لینا ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں اب جعبید چودری کہتے ہیں کہ یہ آفر ہے اور یہ آفر پولیٹیکل سسٹم میں آنے کی ہے اس کی انٹرپٹیشن چیک کریں فارد چودری کے اس ٹویٹ کی پھر انہوں نے کچھ چیزوں کی پوسیبلیٹیز ڈسکس کی ہیں کہتے ہیں کہ یہ یا تو وزیر بنانا مقصود ہے کہ کسی آرمی چیف کو یا چیف کو جو ہے وہ وزیر بنا دیں اب یہ اتنا بڑا عوضہ نہیں ہے آرمی چیف کے لیے پھر انہوں نے پوچھا کہ پی ایم بنا دیں پھر انہوں نے کہا کہ پی ایم بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل عمل ہے پھر کافی عوضوں کو انیلائز کیا پھر کہتے ہیں کہ ایک ہی عوضہ بچتا ہے اور وہ صدر پاکستان کا ہے کہیں یہ آفر تو نہیں کر رہے یعنی یہ بیانیاں جو دیا ہے جعوید چودری کی جانب سے اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی جو نیریٹیو انہوں نے بیلڈ کرنے کی کوشش کی ہے پھر کہتے ہیں کہ کیا فاد چودری آرمی چیف کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل رول ہونا چاہیے اور ہم اپنی پارٹی کی طرف سے یہ آفر آپ کو کر رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے انہوں نے پھر کہا کہ عمران خان ایک طرف لطار رہے ہیں وہی دوسری جانب ان کی پارٹی کے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ان میں توازن نہیں ہے اوہ بھائی یہی تو بات ہے اصل موقع بھی ایک ہے آپ اس میں جان بوجھ کر ایک فسادی ذین کی اخترار ڈال رہے ہیں فاد چودری کی سٹیٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو ریالیٹی بیس بات کی ہے اور کوئی ایسی آفر نہیں کی ہے کہ آپ کو کوئی عوضہ دے رہے ہیں ٹویٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی ہے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنا دیا ہے کوئی آپ کو لگ رہا ہے تو آپ بھی مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی آفر ہے یا نہیں انہوں نے پھر وہی بات کی ہے جس سے نواز شریف پہلے انکاری رہے نائنٹی نائن میں پھر نواز شریف پر رندہ پھیرا اور پھر دوہزار تیرہ میں جب میاں محمد نواز شریف آئے تو پھر انہوں نے فاد چودری والی ہی بات کی اور فوج کو خاص طور پر فارن پالیسی میں فل اختیارات دیئے یہی سب چیزیں کی اب ایک جانب تو یہ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا نیرٹی بیلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایک کنفیون کی فضاء پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے بھی ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے اگرچہ کوئی سرپاؤں نہیں تھا اس بات کا اس انیلیسز کا یہ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا اس کی آپ کو کچھ آنے والے دنوں میں سمجھ آ جائے گی کیونکہ یہ ایک پورا منظم طریقے سے اٹیک کرنے کا پلان ہے آپ بہت سے اٹیک دیکھیں گے اب یہ بہت زیادہ تیزی سے ہوگا اب اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کی حکومت کو چلتا بنا دیا جائے گا ساتھ ایم این ایز کافلی کے یوز ہوں گے چودری شجاعت کے کہنے پر اور اس طرح کی ایک راہ نکالی جائے گی اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں چاہتی کہ عمران خان لانگ مارچ کریں اور پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہو اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بھی یہ ان کی طرف سے ایک الزام ہے مقتدر حلقوں کو اس کی وضاحت دینی چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بزرگ لیگی رانما چاہے وہ کاف لیگی یا نون لیگی رانما ہوں وہ سی ایم بن سکتے ہیں اب یہ ایک ان کا دعویٰ ہے لیکن اس میں جو بات انہوں نے کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ عمران خان ایک ایسا لانگ مارچ کریں عمران خان تو اپنا پولیٹیکل عمل کر رہے ہیں عمران خان کوئی دعویٰ تو نہیں بول رہے تو یہ ساری چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے لیکن یہ چیز میں نے آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھنی تھی کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارے بعض جرنلسٹ اس طرح سے چیزوں کو مورت روڑ کر پھر ایک نیرٹیو جو ہے وہ بیلڈ اپ کرتے ہیں کیا اوبجیکٹیو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا